بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز صالبات السلام علیکم آج میں اتحشتم میں آپ لوگوں کا چھٹا لیکچر ہے اور آپ لوگ سورہ یوسف کا دوسرا لیسن کر رہے ہیں دوسرے لیسن کی ہم گیارویں آیت سے لے کے سولہ آیت کا ترجمہ کریں گے تو اتوجہ سے دیکھئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالُوا يَا أَعْبَانَ مَا لَقَ لَتَامَنَّ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَاسِهُونَ ترجمہ ہے یہ مشورہ کر کے وہ یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ابباجان کیا سبب ہے کہ اب یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے حیرخواہ ہیں ارسلہو مَا عَنَا غَدًا يَرْقَح وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ کل اسے ہمارے ساتھ بیج دیجئے کہ خوب میوے کھائے اور کھیلے کو دے ہم اس کے نگہبان ہیں قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُونِ ان ترحبوا بهی وَآحَافُ اَنْ يَعْقُلَهُ الزِّعْبُ وَأَنْتُمْ انہو غَافِلُونَ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ یعنی وہ مجھ سے جدہ ہو جائے اور مجھے یہ بھی ہوف ہے کہ تم کھیل خود میں اس سے غافل ہو جائے اور اسے بیڑیا کھا جائے قَالُوا لَعَيْعُ عَقَلَهُ الزِّعْبُ وَنَحْنُ اُصْبَتٌ إِنَّا إِذَا اللَّهُ حَاسِرُونَ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں کہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بیڑیا کھا گیا تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے وَلَمَّا ذَحَبُوا بِهِ وَعَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَاتِ الْجُبْ وَعَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ حَاذَبَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ إِشْعَا اَنْ يَبْقُونَ غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کوئے میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان کے اس سلوک سے آگاہ کرو گے ان کو اس وحی کی کچھ حبر نہ ہوگی یہ حرکت کر کے وہ رات کے وقت باپ کے پاس روتے ہوئے آئے صلو اللہ العظیم عزیز تار بات یہ آگے کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسے اپنے والد حضر یعقوب سے حضر یوسف کو لے جانے کی اجازت لی اور کیسے انہوں نے بہانہ کیا اور ان کو کومے میں پھینکے یہ جا کے بتایا کہ وہ بیڑیا کھا گیا ہے ان کو یہ قصہ آگے چلائیں گے کل انشاءاللہ تعالیٰ العزیز باقی کا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ